ہری کرشنا میری چینل میں آپ سبھی کار سواگت ہے تو آج کا میرا ویڈیو ہے پردوش بردکتھا اور پردوش بردکتھا کی بیدھی اور پردوش بردکتھا میں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن میں چلور ٹرس کیجئے گا جسے کی میں ایسی ویڈیو لاتی رہوں گی تو آپ تک پہنچ سکے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں پرتیک ماہ میں جس طرح دو ایکہ دسی ہوتی ہیں اسی طرح دو پردوش بھی ہوتے ہیں تریو دسی تیرش کو پردوش کہتے ہیں ہندو دھرمی میں ایکہ دسی کو بشنو سے تو پردوش کو سبس سے جوڑا جاتا ہے ایکہ دسی کو بشنو سے اور سبس کو پردوش برد سے جوڑا جاتا ہے در اصال ان دونوں ہی بردوں میں چندر کا دوست دور ہوتا ہے اب جانتے ہیں ان کی سنشیفت برد کتھا اور جانتے ہیں ان کے دوران کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے پردوش برد کتھا پردوش کو پردوش کہنے کے پیچھے ایک کتھا جوڑی ہوئی ہے سنشیف میں یہ کہ چندر کو چھے روگ تھا جس کے چلتے انہیں مرتو تولے کشٹوں ہو رہا تھا بھگوان سیو نے اس دوست کا نیوارن کر انہیں تریو دسی کے دن پونے جیون پردان کیا تھا اتہ اسی لیے اس دن کو پردوش کہا جانے لگا حالکہ پرتیک پردوش کی برد کتھا الگ الگ ہے اس گند پران میں پردوش برد کے مہم ماتی کا ورنن ملتا ہے اس برد کو کرنے سے سبھی طرح کی منوکامنائیں پورن ہوتی ہیں اس میں ایک بدوہ برامھڑی اور شینڈیلی ریسی کی کتھا کے مادھیم سے اس برد کی مہمہ کا ورنن ملے گا پرد پران کی ایک کتھا کے انسار چند دیو جب اپنی ستائیس پتنیوں میں سے ایک روڑی سے ہی سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اور بانکی چھبیس کو اپیکشت رکھتے تھے جس کے چلتے انہیں شراب دے دیا گیا تھا جس کے چلتے انہیں کشت روگ ہو گیا تھا ایسے میں ان دیوتاؤن کی سلائے پر انہوں نے سبھی جی کی آرادنا کی اور جہاں آرادنا کی وہیں ایک سیولنگ استھاپت کیا سبھی جی نے پرشنہ ہو کر انہیں ناکے والدرسن دیئے بلکہ ان کا کشت روگ بھی ٹھیک کر دیا چندر دیو کا ایک نام سوم بھی تھا انہوں نے بھگوان سبھ کو بھی اپنا نات سوامی مان کر وہاں تپسیا کی تھی اسی لئے اس اسطحان کا نام سوم نات ہو گیا تھا اب لیتے ہیں پردوش برت میں کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں پردوش کال میں اپواز میں صرف ہارے مونگ کا سیون کرنا چاہیے کیونکہ ہارا مونگ پرتوی تتو اور منداغنی کو شاندی کرتا ہے پردوش برت میں لال مرچ انی چاول اور سادہ نمک نہیں کھانا چاہیے حالانکہ آپ پرن اپواز یا فلاہار بھی کر سکتے ہیں پردوش برت کی ویدھی برت والی دن سوریودے سے پہلے اٹھے نتکرم سے نپٹنے کے بعد سپیت رنگ کے کپڑے پہنے پوجہ گھر کو ساف اور شد کریں گائے کی گوبٹ سے لیپ کر مندب تیار کریں اس مندب کے نیچے پانچ جگل الگ الگ رنگوں کا پریوک کر کے رنگولی بنائیں پھر اتھر پورپ دیشا کی اور مک کر کے بیٹھیں اور سب جی کی پوجہ کریں پورے دن کسی بھی پرکار کا انگرہان نہ کریں تو پھرینڈز ادھی میرا بیڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو میری چینل کو سسکرائب کیجئے گا بیڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمینٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا دھنیواد